اسلام علیکم ناظرین ناظرین تقریباً ایک صدی کے کلیل عرصے میں بلیک ان وائٹ ٹی وی نے رنگ اپنا آئے اور ایلی ڈی کا روپ دھار لیا اور پھر بات میں انسان کے ہاتھ میں موبائل کی شکل میں سما گیا انٹرنیٹ اور جی پی ایس کی سہولت نے قرآن عرص کو ایک گلوبل ویلچ میں بدل ڈالا اب ماہرین اس عمل میں انسان کو بھی شامل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے ٹرانس ہیمنزم کا تصور پیش کیا گیا ہے ناظرین طور حاصر میں ہونے والی ترقی کی رفتار یقصر بدل چکی ہے کہ ہم اگلے قدم کا باقو بھی اندازہ لگا سکتے ہیں سائنستانوں کا ماننا ہے کہ ٹرانس ہیمنزم کے استعمال سے انسانوں کے جسمانی اور دماغ کے استعداد میں اضافہ ممکن ہے خواتینوں حضرات آج جنیٹک انجنیرنگ کے بدالت کافی نئی اجادات اور بیکٹیریا اور ہر طرح کے پودے بھی تیار کیے گئے ہیں مثال کے طور پر امریکی ماہرین نے جگنو کی جینز پودے میں متعارف کروا کے اسر روشنی پیدا کرنے کے قابل بنا دیا ہے این ممکن ہے کہ مستقبل میں ایسے روشن پودے سٹریٹ لائٹ کی جگہ پر استعمال کیے جائیں گے انسان میں جنیاتی تبدیلی کی مدد سے بیماریوں کے خلاف مزاہمت پیدا کرنا اور بڑھاپے کے آثار کم کرنا ممکن بنایا جا چکا ہے لیکن ٹرانس ہیمنزم انسان میں کی جانے والی ایک اگلے درجے کی تیاری ہے جس کے ذریعے والدین پیدائش سے پہلے بچوں کے رجحانات اور صلاحیتوں کا انتخاب کر سکیں گے لیکن ایسا کرنا خطرے سے خالی ہرگس نہیں ہوگا مثال کے طور پر کینو کی پیداوار میں اضافے کی غرص سے پیدا کی جانے والی نئی انباہ کئی بیماریوں کے خلاف قوت مدافت نہیں رکھتی چنانچہ منتقب آواز کے ساتھ بیماریوں کے خلاف مقابلے کی طاقت پیدا کرنے پر تدبیر جاری ہے ماضی میں برکی آلات سے چلنے والے جسمانی آساس صرف فلموں میں دیکھے جا سکتے تھے لیکن ناصرین اب اس کا نفاظ حقیقی زندگی میں ہو چکا ہے دنیا کے کافی افراد مصنوعی آلات کے باعث مرکزی دھارے میں شامل کیے گئے ہیں نیل ہاویسن پیدائش سے ہی زندگی کو بلاک ان وائٹ دیکھتا ہے لیکن اب یہ ایک انٹینہ کی مدد سے رنگ دیکھ سکتا ہے اس کے دماغ میں لگایا کیا یہ انٹینہ رنگوں کی حقیقت سے اسے آواز کی صورت میں بیان کرتا ہے ناصرین ٹرانس ہیمنزم آج کل انسانی دماغ کو کمپیوٹر کے ساتھ جوڑ کر بائیو کیامیکل پیغامات کو ڈیجٹل کوٹ میں بدل کر کمپیوٹر میں محفوظ رکھنے کی کوشش میں ہے شاید ایسا کرنا ممکن ہو لیکن جذبات اور احساسات کے لیے یہ نممکن عمل ہے چنانچہ کسی دماغ سے حاصل کیا گیا ڈیٹا ربورٹ میں منتقل کر کے اسے انسان میں بدلنا ایک غیر فطری عمل مانا جاتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ٹکنالوجی بھی محدود دائرہ کار میں لاغو کی جا سکتی ہے اور مسنوی زہانت کے معاملے میں امریکی سائنستان بیان کرتا ہے کہ کمپیوٹر کی پاور سے کتہ نظر انسانی سوچ اور تقلیقی صلاحیت کو کسی بھی صورت ڈیجٹل کوٹ میں نہیں ڈالا جا سکتا اور دماغ کو کمپیوٹر قرار دینا صرف اور صرف خام خیالی ہے تو ناظرین مسنوی زہانت پر عرصہ دراز سے تجربات کیے جا رہے ہیں جس میں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل کی گئی ہے لیکن کیا ایسے ربورٹس کو زندہ تصور کیا جا سکتا ہے؟ ہرگس نہیں کیونکہ زندگی وراثت اور تخیلات کا ایک طویل سلسلہ ہے اور ایک سوفوئر اپنے اندر از خود تبدیلی کرنے سے قاصر ہے یہاں ایک سوال جنم لیتا ہے کہ کیا مستقبل قریب میں انسان اور ربورٹ کا امتزاج تخلیق کیا جا سکتا ہے؟ مذہبی دنیا کے لوگ انسان کو خدا کی پسندیدہ مخلوق قرار دیتے ہوئے اس تصور کو یک سر مسترد کرتے ہیں اور دنیا کے باثر افراد بھی اس عمل کو روکنے کے دربے ہیں بحیثیت ایک انسان کیا خدا کی قریقری میں مداخلت کرنا درست ہے؟ ہم اپنے ناظرین کے رائے ضرور جاننا چاہیں گے اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے حوصلے کو بڑھائیں اور اپنی رائے کا احسار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اس طرح ہاں کی مزید دلچسپ اور ٹیکنالوجی پر مپنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل نائنٹی فائف ٹیکنالوجی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو ضرور دبائیں